سی ایم سیٹی کنال میں لگتا ہے بائیک چوری کی گھڑنائیں بڑھ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنال پولیس کی سی آئی اے ون شاکہ کے انٹی آٹو تیفٹ سکوائر نے ایک اور بائیک چور گینگ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے تین بائیک چور گینگ کے ساتھ سیو کو ساتھ چوری کی موٹسائیکلوں کے ساتھ کابو کیا گیا ہے یہ تصویرے سمیں کنال پولیس کے سی آئی اے ون کاریلے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لگاتار کنال میں بائیک چوری کی گھڑنائیں لگاتار بڑھ رہی تھی اور کنال پولیس دورہ جو انٹی آٹو تیفٹ سکوائر بنایا ہوا ہے اس دورہ ایک اور کامیابی کنال پولیس کے ہاتھ لگی ہے آپ یہ لائف تصویرے سمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کرنال پولیس دوارہ بائیک چوری گینگ کے ایک بڑے گینگ کو کرنال پولیس نے پکڑا ہے بائیک چوری گینگ کے تین سدسیوں کو کابو کیا گیا ہے جن کی تصویریں سمیاب سے یہ ایون کاریلیسز دیکھ سکتے ہیں تین بائیک چوری گینگ کے سدسیوں کے ساتھ سات چوری کی موٹسائگلیں اور زیادہ تر موٹسائگلیں سپلینڈر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لوکس جو ہیں ایزیلی کھل جاتے ہیں تین بائیک چوری گینگ کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑا گیا ہے جن سے سات بائیک برامت کی گئی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی کافی بار دیکھا گیا ہے کہ جو یوٹ ہے وہ کہیں کہ کافی زیادہ ان سب چیزوں میں انبالو ہوتے ہیں نظر آرے کیونکہ اپنے نشو کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے چکر میں یہ ساری وارداتوں کو انجام دیتے ہیں وہی آج ایک اور کامیابی ملی ہے سی ایون شاکہ کو جہاں تین بائیک چوروں کو یہاں پر پکڑا گیا ہے جن سے سات بائیک برامت کی گئی ہیں اور زیادہ تر بائیک جیسا کہ عمومن دیکھا جاتا ہے سپلینڈر ہوتی ہے تو کیونکہ سپلینڈر کے جو لوکس ہیں کہیں ناکہ وہ کافی زیادہ آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں اور انہیں آسانی سے کسی بھی چابی سے ان کے لوکس کو کھولا جا سکتا ہے تو کہیں ناکہ پہلے بھی جیسا کہ آپ سب ہی نے جتنی بار ویڈیوز دیکھیں گے سپلینڈر بائیک سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ان سب ہی وارداتوں میں تو زیادہ سے زیادہ لوگیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں تک بھی اس کی ضرور جگتا پہنچیں گے اگر آپ لوگ کے پاس بائیک ہیں تو اس کے لوکس اچھی سے لگا کے چاہیں جو آگے کی ٹائر کے پاس لوگ ہوتے ہیں اسے بھی ضرور لگائیں ساتھ ہی ساتھ کمپنی کو بھی اس چیز پر ضرور دھیان دینا چاہے کیونکہ کافی بار دیکھا گیا ہے کہ سپلینڈر بائیک عمومن دیکھا جاتا ہے کہ چوری کی جتنی بھی وارداتے ہوتی ہیں بائیک چوری کی جتنی بھی وارداتے ہوتی ہیں ان سب ہی میں سپلینڈر بائیک سب سے زیادہ انوالد ہوتی ہیں اس میں اپلائی تحصیل کرنال کے سیاہ ون شاکہ سے دیکھ رہے ہیں تو جو لوگیں خبر دیکھ رہے ہیں زیادہ سیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ ان سب وارداتوں پر روک ضرور لگایا جا سکے حالانکہ سی اے ون کی ٹیم جو ہے پہلے بھی کافی ایسے بائیک چوروں کو پکڑ چکے یہ ایک اور کامیابی یہاں پر حاصل ہوئی ہے ایک اور بائیک چور گینگ کو یہاں پر پکڑا گیا جن سے سات چوری کی بائیکس برامت کی گئی ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ بائیکس ایسی بھی ہیں جن کے اوپر نمبرز بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں تو کہنا کہ وہ پاگے اور چوری کی بارداتوں کو انجام دینے کے لئے ضرور کام آتے ہوئے گی جیسا کہ آپ اس میں لائیب تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں سپلینڈر بائیکس یہاں پر سب سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کے لکس جو ہے آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں اور کسی بھی چاوی سے اس کے لکس جو ہے کھولے جا سکتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس یہ بائیک ہے ان سے ہماری یہی اپیل رہے گی کہ آپ بھی اپنی بائیکس کو اچھے سے لک کر کر ضرور جائیں تو جیسا کہ آپ اس میں لائیب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بائیکس کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ لوگوں کی جان پچان کے لوگوں کی بائیکس ہوئے کچھ تو آپ لوگ بھی پولیس بھی حالا کی لوگوں سے سمپرک ضرور کرے گی جن کے بائیکس یہ ہے اور تین چور یہاں پر پکڑے گئے ہیں جن سے چار سات چوری کی جو بائیکس سے ان کو برامت کیا گیا ہے کافی بار دیکھا گیا ہے کہ یو تھی ان سب چیزوں میں انوالو ہوتا ہے حالانکہ ان کے پیچھے کے کارن کچھ بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ ریمان کے بعد پولیس کو بھی جان کاری ضرور ملی ہوگی کیا اس کے پیچھے ان کے کارن تھے کیوں انہوں نے ان وارداتوں کو انجام دیا سات چوری کی بائیکس جو یہاں پر برامت کی گئی ہے کامیابی cia1 کی ٹیم کو یہاں پر ملی ہے اور ہم آپ کو بائیکس کی بھی تصویریں سامنے سے دکھائیں گے ان کے نمبرز جن بائیکس پر نمبرز لگے ہوئے ہیں ان کے نمبرز بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی پہچان کر سکے اسے ہاں پر لائیب تصویریں کارنال کی cia1 شاکہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک اور بائیک چور گینگ جو ہے پکڑی گئی ہے جن سے چوری کی بائیکس بھی برامت کی گئی ہیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کریں یہ ہمارے ایش بی صاحب سورندر بوریا صاحب نے ایک انٹی اوٹو تھپ سٹاپ سے یہ بنایا ہے جس میں ہم نے 20 طریقوں سوچنا ملی تھی ایک سونو سینی اور اجے چھوٹو ان کو ہم نے چوری کی موٹسائل سہی تے گوگڑی پروپاٹک کے پاس سے گرپتار کیا تھا اور ایک جگبیر جو یہاں ٹھپرانے گرہنے والا ہے جگبیر ورف زگڑی اس کو بھی ہم نے 20 طریقوں گرپتار کیا ان تینے کو گرپتار کر کے ہم نے پولیس ریمانڈ پہ لیا دورانے ریمانڈ ان سے سات بائیک برامت ہوئی ہیں جو ایک تھانا تراؤڑی ایک تھانا گرونڈا اور شیٹی اور شیولانی باقی موٹسائلے چوری کی کس پہلے یہ گاڑی ان لوگ ہوتی اس کا مدد شوچ کاٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں آج پولیس ریمانڈ سماپ تو گیا ان کو جیل چھوڑے پہلے بھی موٹسائلے پہلے بھی تینوں پہ چوری کے موکد میں در آتے ہیں پہلے بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سپیشل جو ٹیم بنائی گئے تھی اینٹی آٹو تھف ٹیم کے تحت جو ہے یہاں پر بائیک چوروں کو پکڑا گیا حالاکہ ان کی ریمانڈ پوری ہونے کے بعد جیسا کہ ابھی ہاں پہ ہم نے رتاش جی نے بتایا کہ انہیں اب جیل بھیجا جائے گا ایک پر دوبارہ جیسے ہم ان سے باتشیت کریں گے ان سے جانیں گے سر کہاں سے انہیں پکڑا گیا جگبیر کو گرفتار کیا ہے 20 طریقہ کو گرفتار کیا تھا پولیس ریمانڈ پہ لیا آج ریمانڈ سماپت ہو گیا اور ساتھ موٹ سے لیبرامد ہوئی ہیں سر کہاں کے رہنے والے ہیں یہ ایک شیو کلونی کرنے والا ہے ایک مہابیر کلونی کرنے والا دو کرناڑکے ہیں ایک پانی پت گا گڑ سرنائی گاؤں کرنے والا سر پہلے بھی ان کی کوئی چوری کی ورداتیں سامنے آئی تھی سپلینٹر کا لو خراب ہے اور دوسری چاہ بھی مطلب پرانی کی شوی چاہ بھی سپلینٹر لگ جاتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ پہلے بھی چوری کی ورداتوں کو انجام دے چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ دوبارہ سی نے پکڑا گیا اور ہم کو بتا دیں کہ ان میں سے دو جو ہیں کرنال کی رہنے والے ہیں اور ایک پانی پت کا رہنے والے جن سے سات بائک برامت کی گئی ہیں حالانکہ ان کی پولیس ریمان جو ہے پوری ہو چکے اور آج انہیں جیل بھید دیا جائے گا تو کہی نہ کئی جیسا کہ ابھی سر نے بھی بتایا کہ سپلینٹر بائک عمومن دیکھی جاتی ہیں ان سب چیزوں میں کیونکہ سپلینٹر بائک کی جو لوکس ہیں کافی زیادہ آسانی سے تول لیے جاتی ہیں کوئی بھی چابی جو ہے یوز کی جا سکتی ہے تاکہ ان بائکس کی لوکس توڑے جا سکیں تو کہی نہ کہ لوگوں میں بھی ضرور اس بات کی جانتا فینلی چاہیے کہ آپ بھی اگر آپ کے پاس بھی سپلینٹر بائک ہے آپ اسے اچھے سے لوک کر کر جائیے زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ انسان تاکہ خبر پہنچے جن کے پاس سپلینٹر بائکس ہیں جو دو لوکس ہوتے ہیں بائک میں ایک ٹائر کے پاس بھی ہوتا ہے اس لوک کو ضرور لگائیں تاکہ آپ کی بائک بھی سیف رہے وہی جو سات بائکس برامت کی گئی ہے حالانکہ انہیں ضرور جن کی بائکس ہیں انہیں ضرور اپروچ کیا جائے گا تاکہ انہیں بتایا جاسا کے ساتھ جاسا کی ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یوت جو ہے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان سب چوری کی بارداتوں میں انوالو ہوتا ہے کیونکہ کہی نہ کہی چاہے ان کے نشے کی کچھ ضرورتیں ہوں یا چاہے ان کے کچھ اپنی پرسنل ضرورتیں چلتے وہ ان سب چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو کہی نہ کہ اس چیز پر ضرور جاگ رکھتا فیلانی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اپنی نشے کی ضرورتیں پورے کرنا یہ اپنے آپ میں کافی بڑا گناہ ہے تو کہی نہ کہ جہاں پہلے بھی کافی زیادہ کامیابی ملی ہے سی ایون کی ٹیم کو وہی آج دوبارہ تین بائک چوروں کے ساتھ سات بائک جو ہیں برامت کی گئی ہیں جس میں سے زیادہ تر بائک سپلینڈر ہی ہے بار بار ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اس خبر کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ خبر ضرور پہنچیں جن کے پاس سپلینڈر بائکس ہیں دو لک بائکس میں ہوتے ہیں ایک مین لوگ اور ایک جو تائر کے پاس ایک لک ہوتا ہے جس کو ضرور لگا کے جانے چاہے جس سے آگے کہ آپ کی تائرز لک ہو سکتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں کہ اس سے ضرور روک لگایا جا سکتا ہے کچھ کم کی جا سکتے ہیں ایسی وارداتیں حالانکہ انٹی آٹو تھیف ٹیم جو ہے انہوں نے کافی اچھے سے کافی بار جو ہے ایسے جو بائک چوروں کی گینگ سے انہیں پکڑا ہے اور ایک اور کامیاب انہیں ہاں پر ملی ہے تو اس سمعے ایسی تی تصویریں دیکھ رہے تھے کرنال پولیس کے سی آئی ای ون کاریل ایسے جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال پولیس کی سی آئی ای ون شاکہ کی انٹی آٹو تھیفٹ سکویڈ کو جو ہے ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ سات چوری کی موٹسائکلیں جو ہے کرنال پولیس نے پکڑی ہیں اور تین گینگ کے چوری کے سدسیوں کو جو ہے رنگے ہاتھ کابو کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں بڑی کامیابی ہیں اور زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ اتر پردیش سے ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ جو چوری کی موٹسائکلیں ہیں اس کو چوری کرنے کے بعد اتر پردیش جو ہے آسانی سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے وہیکلز کو جو ہے آسانی سے بیچا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں سپلینڈر موٹسائکلیں ہی زیادہ چوری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں زیادہ تر جو چوری کی موٹسائکلیں ہوتی ہیں عمومن ہمارے پاس ون آتے ہیں جس میں سے زیادہ درتو ہے سپلینڈر ہی پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں خود بھی سیفٹی کا دھیان جرور رکھنا چاہیے کامل مڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال